بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو دوائی کنسٹرکشن آفیشل یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم انٹرنیشنل سٹینڈر کے بارے میں بات کریں گے پرٹیکلرلی ہماری پاس جو انٹرنیشنل سٹینڈر ہے اور کومنلی یوز ہوتا ہے سپیشلی پور سیول انجینیرز اور انجینیرز ورکنگ آن سائٹ تو وہ ہے ای سی آئی تری زیرو ون ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ای سی آئی تری زیرو ون میں ہمارے پاس کون کونسی چیزیں آتی ہیں اور ان کے ٹیبل آف کونٹینڈ کیا ہیں ان کے پرٹیکلر سیکشن میں کیونکہ ان چیزوں کو دسکس کیا گیا ہے کیونکہ آپ جب بھی کونکریٹ ریلیٹڈ ایکٹیوٹیز دیکھتے ہیں چاہے وہ آرام ہو کے ہوں یا آرام ہو کے بغیر اور نون آرام کو پروجیکٹ ہو منسٹری کے پروجیکٹ ہو یا منسٹری آف ڈیفنس کے پروجیکٹ ہو تو وہ سارے ریلائی کرتے ہیں ای سی آئی تری زیرو ون کے سٹینڈر کے مطابق تو یہ ایک ایمپورٹنڈ ڈاکومنٹ ہے اور بہت ساری جگہوں پر ایزا ریفرنس یوز ہو رہا ہے تو آج ہم اس کی ایک انٹرڈکٹری ویڈیو بنائیں گے کہ ای سی آئی تری زیرو ون میں اصل میں کون کون سی چیزیں انکلوڈ ہیں تو آگے پڑھتے ہیں یہ ہمارے پاس سپیسیفیکیشن پور سٹرکچر کونکریٹ ہے یعنی جو ای سی آئی تری زیرو ون کا ڈاکومنٹس ہے یا سٹینڈرز ہے وہ سپیسیفیکیشن پور سٹرکچر کونکریٹ کے بارے میں سٹرکچر کونکریٹ کے بارے میں جو بھی ڈیٹیلز ہے وہ اس ڈاکومنٹ کے اندر چیپٹا پائز موجود ہیں تو ہم اگر ان کے ٹیبل اور کونٹیکٹ کو دیکھیں گے اور سیکشن بائی سیکشن چیزوں کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے سیکشن میں ہمارے پاس کونکریٹ کے حوالے سے جنرل ریکوارمنٹ ہے اور سکوپ بتایا گیا ہے کہ اس ڈاکومنٹ کے اندر ہمارے پاس ان چیزوں کے بارے میں بات ہو گئی ہے اور کن چیزیں جو ہے وہ اس ڈاکومنٹ سے ایکسکلوڈ ہے ڈیفینیشنز کچھ لکھی گئی ہے جو کونکریٹ کے ریلیٹڈ ہے اور کونکریٹ کے کالیفائیڈ پرسن کے ریلیٹڈ ہے سٹینڈرز کی ریفرینسز ہے اور لاسپ میں اس ڈاکومنٹس میں سمیٹل کے بارے میں بات بھی ہو گئی ہے سیکشن ون کو اگر ہم تھوڑا سا آگے لے کے جائیں گے تو کالیٹی آشورنس جو کہ اوپریشنل اورینٹڈ پروسیجرز ہے کہ ہم ایک پروڈکٹ کی یا ایک فائنل جو ہمارے پاس پروڈکٹ آئے گا یا ریزلٹ آئے گا تو اس کی کالیٹی کو انیشیل میں آپریشنل سٹیجز کی اوپر کیسے آشور کریں گے تو اس کی اوپر جو بھی چیزیں ہائلائٹ ہوں گی ٹیسٹ کی ریسپونسیبیلیٹی ہوں گی کانکریٹر کی یا ٹیسٹنگ ایجینسیز ہوگی یا جنرل جو ٹرم ریم کنڈیشنز ہوں گے ہارڈن کانکریٹ کی اوپر ہم کیسے اور کون کونسی ٹیسٹ پرفارم کریں گے اس کی ایوالویشن کی لیے ایکسپٹنس کی ریٹیریہ کیا ہوگا کانکریٹ کی سٹرینگت کا اور پیل میں کانکریٹ کی ایکسپٹنس کی کیا کیا چیزیں ہوں گی یہ بھی اسی ڈاکومنٹس میں سیکشن 1.6 میں ڈسکس کیے گئے ہیں سیکشن 1.7 میں ایکسپٹنس آف سٹرکچر ہے اچھا یہاں پہ دو چیزوں کا خیار رکھیں ایک ہوتی ہے ایکسپٹنس آف کانکریٹ اور ایک ہوتی ہے ایکسپٹنس آف سٹرکچر دیس دو آر ڈیفرینٹ ٹنگز اور دونوں کی جو پراپرٹیز ہیں وہ بھی الگ الگ ہوتی ہیں لیکن اوورال سیم چیز کو ہی ڈیفائن کر رہی ہوتی ہیں تو ایکسپٹنس آف سٹرکچر میں ہماری پاس جنرل ڈسکشن ہے ڈیمیشنل کی جو ٹولرینس ہے وہ ڈسکس کی گئے ہیں اپیرینس جو کہ نورملی آرکیٹیکچر کے فینشز میں آتی ہیں وہ ان کے بارے میں بات ہوتی ہے سٹرینگٹ آف سٹرکچر کیا ہونے چاہیے ڈیوریبیلیٹی کو ہم کیسے مینٹین رکھیں گے پروٹیکشن ہے ان پلیس کانکریٹ کی جب ہم کانکریٹ کو پلیس کریں گے تو اس کے لئے ہمارے پاس کون کون سی ٹیکنیک اور میکنیکل جو ایکوپمنٹ ہے یوز ہوں گے اور وہاں پہ کون کون سی انجریز پوسیبیلیٹی ہے جن کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے تو اس کے بارے میں سیکشن 1.7 میں بات ہو گئی ہے ایسی آئی 301 میں آگے ہم اگر سیکشن 2 دیکھیں گے تو یہ فارمک اینڈ فارمک ایکسیسریز ہے اچھا اس کے لئے ہمارے پاس ایسی آئی کا ایک لگ کوڈ ہے جو نورملی آرامکو کے سٹینڈر کے اندر اسے ریفرینس لیے گئے ہیں وہ ہے ایسی آئی 347 اس کو ویڈیو کے اینڈ میں بھی اس کے بارے میں بات کریں گے اور فارمک کے حوالے سے ہم نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائی تھی تو اس کا بھی ہم جو لنک ہے وہ اینڈ میں ایڈ کر دیں گے تو یہ نو نے اس سیکشن 2 میں فارمک کے حوالے سے ڈیٹیل میں بات کی ہے ترد سیکشن میں ہماری پاس ریمپورسمنٹ اور ریمپورسمنٹ کی سپورٹ کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ مٹیریل کو ہم کیسے ڈیلیور کریں گے سٹور کریں گے ہینڈل کریں گے ان کی ڈروائنگز کیسے پروڈیوز ہوں گے مٹیریل کی پیپلیکیشنز کیسے ہوگی اور ایکزیکیوشن کے ٹائپ پہ جو ہماری پاس پریپریشن ہیسٹی ریمپورسمنٹ کی وہ اور اس کی پلیسمنٹ کے بارے میں ڈیٹیل جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ سیکشن 3 ایسی آئی کورٹ 301 میں کی گئی ہے اور اس کے بارے میں بھی ہماری ایک ویڈیو موید ہے کہ ہم ریمپورسمنٹ میں آرامکو میں اسپیشلی اس کا لیکن بھی اسی ویڈیو کے ایڈ میں آپ کو پروائیڈ کر دیں گے چوتی ہماری جو سیکشن ہے چوتہ سیکشن ہے وہ کنکریٹ مکسچرز کے حوالے سے ہے تو یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ سیکشن ہے اور یہ نورمالی یوز ہوتا ہے اور اس کے بارے میں سوالات بھی ساری پوچھے جاتے ہیں تو یہ بھی ایسی آئی 301 میں ڈسکس کیا گیا ہے سیکشن 4 میں اس کو یہاں سے آپ ریڈ کر سکتے ہیں سیکشن 5 میں ہینڈلنگ ہے پلیسنگ ہے اور کسٹرکٹنگ کی جو سٹینڈرز ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے یہاں پہ آپ ان کے ٹیبل اوپورٹنٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں سیم ایس ایس ہے جو کہ ہمارے پاس ارامکو کے جو سارٹیپ ہے اسپیکشن پلان ہے اس میں ہم سیکشن وائز چیزوں کو جس طرح ڈسکس کرتے ہیں سیم ایس 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 ای آئی کورڈ کے اندر اورریڈی ڈسکس کی گئے ہیں تو پہلے آپ ڈاکومنٹیشن کی ریویونگ سٹوریج ریسیونگ ان چائزوں کے بارے میں بات کریں گے پھر پرڈکٹ کی کولیٹی اور اور اس کی پرپورمنس کے بارے میں بات ہوگی اور لاسٹ میں جو ایگزیکیوشن ہوگا ایگزیکیوشن کے ٹائپ پہ ہم کولیٹی کو مینٹین کیسے رکھیں گے اس کی پلیسمنٹ کیسے ہوگی فینشنگ سرفیسز ہمارے پاس کیسے اچیو کیے جا سکتے ہیں کونکریٹ میں اگر کسی جگہ پہ کونٹیکٹنگ جوائنٹ ہے تو اس کو کیسے بنایا جائے گا کیورنگ کی اور پروٹیکشن کی کیا کیا ایکٹیویٹیز ہم فالو کریں گے اور اگر سرفیسز کی اوپر کوئی ڈیفیکٹس آتے ہیں کونکریٹ کے اندر جو فریش کونکریٹ ہم سائٹ پہ پلیس کرتے ہیں اور ہارڈنڈ کے بعد اس میں جو ڈیفیکٹس آتے ہیں تو اس کو کیسے ریپیئر کیا جاتا ہے وہ بھی ہم سیکشن فائب میں پڑھیں گے سیکشن سکس میں آرکیٹیکچر کونکریٹ ہے پہلے تو آرکیٹیکچر کونکریٹ کی ڈیفینیشن ہم اس ویڈیو کے اینڈ میں دکھا دیں گے اس میں بھی یہ ساری چیزیں آرکیٹیکچر کونکریٹ یہ دیں گے پرپریشن ہے پروپورشنگ آرکیٹ مکچرز ہے کونسولیڈیشن ہے فرمور کی مانیٹرینگ ہے فرمور کی ریموول ہے ریپیئر آف ٹائی ہولز اینڈ سرپیس ڈیفیکٹس ہے جو کہ ایک ایک ایکٹیویٹی ہے اور یوز ہوتی ہے یہاں بھی ہر کونکریٹ سٹرکچر کے اوپر تو اس کے بارے میں جو ڈیٹیل ہے وہ سکس پوائنٹ تری پوائنٹ سکس کے سیکشن میں ڈسکس کی گئے ہیں اس کو یہاں سے پڑھا جا سکتا ہے اور کونکریٹ کی فینیشن ہے یا فینیشنگ ہے تو اس کو کیسی ایچیو کیا جا سکتا ہے جو کہ آرکیٹیکچر میں پاول کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکس رن سکس پوائنٹ تری پوائنٹ سیون میں کیا گیا ہے سیکشن سیون جو ہے کچھ جگہوں بھی یا روپ ٹاپ کی اوپر جو سلو کومنڈنگ کیا جاتا ہے ان کے لئے لائٹ ویٹ کونکریٹ یوز ہوتا ہے تو لائٹ ویٹ کونکریٹ کیا ہے لائٹ ویٹ کونکریٹ کی پروڈکشن کیسی ہوتی ہے اس کو سٹور کہاں کریں گے ان کی ہینڈلنگ کی کیا کیا پروسیجر ہوں گے تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ دسکس کی گئے ہیں سیکشن سیون سیکشن ایڈ میں اگر دیکھیں گے تو ماس کونکریٹ ہے ماس کونکریٹ کیا لیے ایسی آئی کا ایک الگ سٹینڈر بھی موجود ہے لیکن چونکہ یہ سٹرکشن کونکریٹ کی سپیسیفیکیشن ہے تو اس میں بھی انہوں نے پرٹیکولر بھی الگ سے ایک سیکشن ماس کونکریٹ کو دیا ہے جو کہ ایک ایکٹیویٹی ہوگی یہاں پیارانگویں سپیشلی اور اس کو منیٹر کرنے کی بہت سارے پریکوشن لینے پڑتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل ایک سیویل انجینئر کو اور ایک قوالیٹی کنٹرول سیویل انجینئر کیلئے ضروری ہے کہ ان کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہو اور انٹریو میں بھی ایک سات پوچھا جاتا ہے پریس ٹیس کونکریٹ ہے پرٹیکولر لی اتنا زیادہ یوز اس کا نہیں ہے پریجز میں یوز ہوتا ہے اور کچھ ہائی رائز بیلڈنگز کے اندر سلیب وغیرہ ہوتے ہیں اور ان کے سیکشن ہوتے ہیں تو پریس ٹیس کونکریٹ جو ہے سیکشن نائن میں یوز ہو رہا ہے جو کہ آئی میں سوری آرام کو سٹینڈر میں سائز کیون زیرو ٹویل ہے ہیڈریشن کی وجہ سے تو اس کے بارے میں بات ہوئی ہے سیکشن ٹیر میں ہوئی ہے اب جو سکوپ ورک ہے جو پرٹیکولر اس ڈاکومنٹ کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے وہ سٹرکچر کونکریٹ کے بارے میں ہے تو یہ سٹرکچر کونکریٹ یا کونکریٹ جو ان پلیس انکلوڈ ہے اس اس کو کے اندر وہ ہے پریکاس کونکریٹ پروڈکس جس میں ہیوی ویٹ شیلڈ کونکریٹ ہے سلپ پون پیون کونکریٹ ہے تیرازو ہے ان سولیٹ کونکریٹ ہے ریف کونکریٹ شوٹ کریٹ جو کی یوز ہو رہا ہے آج کل نور مو کی بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی اس پہ نہیں ہے سلپ پون کونکریٹ وال ہے اور کونکریٹ کنسٹرکشن جو ہے وہ اس ڈاکومنٹ کا حصہ نہیں ہے ایسی کونکریٹ فیلڈ ٹیسٹنگ ٹیکنیشن گریڈ ون کی جو ہے ریکوارمنٹ ہے اگر آپ ایسی آئی کی کسی بھی پروڈک کے اندر کام کرے ہیں تو وہاں پہ جو آپ کی ٹیکنیشن گریڈ ون کی سرٹیفیکیشن ہے بہت ایمپورٹنٹ سرٹیفیکیشن ہے کونکریٹ کے ریلیٹیڈ جو بھی لوگ ہے اور سیول فیلڈ میں جو کام کر رہے ہیں ان کی لیے ریکمین کیا جاتا ہے کہ وہ ٹیکنیشن گریڈ ون ایسی آئی ٹیکنیشن گریڈ ون کا سرٹیفیکیٹ لازمی لے آ 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 ہوتا ہے یہ کچھ ایسی آئی کی سٹینڈرز ہے جو کہ نورملی یوز ہوتا ہے اور ان سے ہیلپ لیا جاتے ہیں اور ان کو بہت ساری جگہوں پہ ایسا ریفریس ڈاکومنٹ یوز کیا جاتا ہے تو سب سے پہلا تو یہ ایسی آئی تریزو ون ڈاکومنٹس ہے اس کے بارے میں ہم نے پیچھلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی جو کہ سپیسیفیکیشن پور سٹرکچر کونکریٹ ہے آپ دیکھیں گے ایسی آئی ایسی آئی میں ایک سیکشن میں ڈسکس کی گئے ہیں لیکن ان کے لیے پرٹیکولر ڈاکومنٹس بھی آپ ریٹ کر سکتے ہیں ہوت ویڈر کونکریٹ ایمپورٹن کونکریٹنگ ایکٹیویٹی ہے جو یہاں پہ سپیشلی آرام کو اور سری آرام میں ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ ٹپریچر بہت ہائی ہوتا ہے تو اس کے لیے ہوت ویڈر کونکریٹ کا ڈاکومنٹس ایسی آئی 305 آر آپ بڑھ سکتے ہیں گائیڈ پور کیورنگ کونکریٹ ایمپورٹنٹ ایک ایکٹیویٹی ہے کیورنگ کونکریٹ کے حوالے سے اور اس کی سٹرینگڈ کو گینگ کرنے کے لیے تو آپ اس کی ڈاکومنٹس سے اس کی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں دوسرا جو سب سے اپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے ایسی آئی کے اندر جو یوز ہوتا ہے اور نورمالی سیول انجینئر اس کو یوز کرتے ہیں وہ ایسی آئی 318 کا ڈاکومنٹس ہے جو بیلڈنگ کوڈ ریقوائرمنٹ پور سٹرکچر کونکریٹ ہے اچھا ایسی آئی 318 اور ایسی آئی 301 میں یہ ڈیفریٹ ہے کہ یہ بیلڈنگ کوڈ ریقوائرمنٹس ہے اور وہ سپیسیفیکیشن ہے سٹرکچر کونکریٹ کے جس میں ساری کونکریٹ کے سٹرکچرز انوال ہوتے ہیں ایسی آئی 347 ہے گائیڈ پور کومرک فور کونکریٹ یہ ایسی آئی 301 میں بھی ڈسکس کیا گیا ہے سیکشن ٹو میں اور اس کو پرٹیکولرکلی علیدہ سے ایک سٹینڈرڈ ڈاکومنٹ دیا گیا ہے جس کو ایسی آئی 347 آر کہتے ہیں اور یہی ایسی آئی 347 جو ہے ایسی آئی ریپرینس ڈاکومنٹی یوز ہوتا ہے آپ کے آرانکھوں کے سارٹپ اور سائک کے اندر جب آپ انسپیکشن کریں گے کچھ اور ڈاکومنٹس ایسی آئی 117 ٹولرنس کے حوالے سے ہے کونکریٹ کے سرفیس کے اوپر تو یہ بھی ایک ایمپورٹنڈ ڈاکومنٹ ہے نورمالی یہ آہ یوز ہوتا ہے اچھا لائٹ ویٹ آہ ہیوی ویٹ اور ماس کانکریٹ کے پروپورشن کے بارے میں ایسی آئی 211 یوز ہوتا ہے اور ماس کانکریٹ کے لیے پرٹیکولرکلی ایسی آئی 207 بھی ہے اور یہ آرڈی ڈسکس ہوئے ہیں 301 میں آگے ہم آہ اس کے بارے میں میں پھر بات کریں گے یہ ایک small introductory تھی نورمالی یوز ہوتا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ 301 کا جو ڈاکومنٹس ہے یہ کس چیز کے بارے میں ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ ساری چیزیں کلیر ہو چکی ہوں گی ویڈیو کے جو اسے ریلیٹڈ ہے ٹوڑے سی ڈیٹیل میں وہ ہم ڈسکرپشن میں آپ کو اس کے لنکس دے دیں گے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو